خواتین کے کپڑے دھونے کی شرط پر زمانت منظور بھارت میں ریپ کرنے کی کوشش کے الزامِ گریفتار ملزم کی زمانتِ شرط پر منظور کی گئی ہے کہ وہ چھ ماہ تک اپنے گاؤں کی تمام خواتین کے کپڑے دھو کر استری کریں گے ریاست وار کے گاؤں ماجور کے رہائشی بیس سالہ لالن کمار کو اس فیصلے کی تحت اپنے گاؤں کی تقریباً دو ہزار خواتین کو چھ ماہ تک کپڑے دھونے کی مفتحولت فرام کرنے کے دیے درکار ڈیٹرجنٹ اور دیگر ضروری اشیاء بھی خود اپنی جیب سے خریدنی ہوں گی بیہار کے ظلے مدوبنی کے پولیس افسر سنتوش کمار سنگھ نے بتایا کہ لالن کمار پیشے کے اعتبار سے دو بھی ہیں جنہیں اپریل میں ریپ کی کوشش سمیت دیگر الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اس مقدمے کی فلحال کوئی تاریخ مقرر نہیں کی گئی ہے دوسری جانب گاؤں کی کانسل کی سربراہ نسیمہ خاتون نے ایف پی کو بتایا کہ گاؤں کی تمام خواتین عدالتی فیصلے سے خوش ہیں گاؤں کی اور خاتون نے مزید کہا یہ تاریخی فیصلہ اس سے خواتین کے احترام میں اضافہ ہوگا اور ان کو تعافظ فرام کرنے میں مدد ملے گی گاؤں کی دیگر خواتین نے کہا کہ اس حکم سے خواتین کے خلاف جرائم کی خاتمے کے لیے مصبت اثرات مرتب ہوں گے انجیم پروین نامی خاتون کا کہنا ہے کہ یہ ایک قابل ذکر اقدام اور ایک مختلف نویت کی سزا ہے جس سے معاشرے کو ایک پیغام دیا گیا ہے نئی دلی میں دوہزار بارہ میں ہونے والے گینگ ریپ کے بعد بھارت میں اس جنگ کے خلاف قوانین کو تبدیل کیا گیا تھا لیکن ملک میں ریپ جیسے جرائم کی تعداد اب بھی بہت زیادہ ہے سرگاری آداد و شمار کے مطابق دوہزار بیس میں اٹھائیس ہزار سے زیادہ ریپ کیسیز ریپورٹ ہوئے ہیں بھارتی پولیس پر الزام آئی دیا جاتا رہا ہے کہ وہ پرتشدود جرائم کو روکنے کے لیے کافی اقدامات نہیں کر رہی اور جنسی زیادتی کے مقدمات عدالت میں لانے میں ناکام رہی ہے